بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین اس ماری گفتو کا عنوان ہے لباتت کے بارے میں علماء اہل سنت کے مختلف اقوال اب ہم بتاتے چلیں کہ تمام ادیان و مذاہب کا احترام ہے قطن تمام اہل سنت مسلمان ہیں ہماری جان ہیں ہم کے قدم ہمارے سرانکوں پہ ہیں اور ان کی عوام اور ان کے علماء کا الگ الگ ماملہ ہے اور تمام علماء کو بھی ہم نہیں کہتے کہ وہ دشمن کے ایجنٹ ہیں یا ہمیشہ اہل بیت کے خلاف رہے لیکن ایک بہت بڑی تعداد اہل بیت کے خلاف رہی اور ظالم بادشاہوں کی خدمت میں رہی اور انہوں نے بہت بڑے بڑے جرائم کی ہے جن میں سب سے بڑا جرم ہی یہی ہے کہ اہل بیت کو اسکرین سے ہٹانے کی کوشش کی اور ان علماء کی ایک بہت بڑی پہچان ہے کہ آج بھی آپ کو جہاں اہل بیت کا ذکر ملے گا وہ مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے ذکر کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کے موں سے فضائل نہیں نکلتے یہی وجہ ہے کہ جب مولانا تاریخ جمیل صاحب نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو مولا کہا تو ان کا بھی بائیکوٹ کر دیا گیا اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح سے یہ لوگ اہل بیت کے ذکر کرنے والوں کے خلاف محاذ بناتے ہیں جب اپنے ہی بڑے عالم کے خلاف اہل بیت کے احترام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فَحَاظَ عَلْيٌ مُولَا ان کو مولا کہنے کے جرم میں یعنی مولا امیر المؤمنین کو مولا کہنے کے جرم میں کہ جبکہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اپنے عالم کے لئے اتنی مشکلات کریئر کر سکتے ہیں تو تصبر کریں کہ عام شیعوں کے لئے کتنی مشکلات کریئر کر رہے ہوں گے کس طرح سے ان کے خلاف ایک محاذ بنا رہے ہوں گے یہی انہوں نے حال کیا دیگر علماء کے ساتھ اور یہی تاریخ میں کرتے رہے یہ جو پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ مفتی عزیز الرحمن کو سزا دی جائے قتل کر دیا جائے مینار پاکستان سے پھیک دیا جائے یہ سزا فقہ حنفی میں نہیں ہے تو آج اس مسئلے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مختلف فقہہ حنفی شعفی مالکی ہنبلیوں کی کیا نظریات ہیں اسی طرح سے ایک فقہ ہے کہ جو اس وقت شاید بہت ہی اس کے کم پیروکار ہیں فقہ زاہری جس کے بانی تھے دعوت بن علی زاہری اور دو سو ایک ہجری میں وہ پیدا ہوئے دو سو ستر میں ان کا انتقال ہوا یعنی تیسری صدی کے وہ تھے اور اسی فقہ کے اصل ماننے والے تھے ابن حضم اور یہ فقہ عموماً چلی اسپین وغیرہ میں تو کیا نظریات ہیں ان لوگوں کے تو اس کو بیان کریں گے لیکن سب سے پہلے بیان کریں شیخ ابو حنیفہ کا قول کہ وہ حد کے قائل نہیں ہیں آپ کے سامنے سب سے پہلے اس وقت پیج ہے دارالافتائے دیوبند کا جواب نمبر ہے ون فائف ٹو فور فور ایٹ اور یہاں پر سوال کیا گیا ہے کسی ایک بچے کے بارے میں کہ کسی ایک بچے نے دوسرے کے ساتھ کیا اور بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا تو یہ کیسا ہے تو جواب نمبر ہے ون فائف ٹو فور فور ایٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم احناف کے نزدیک صحیح و مفتی بے قول کے مطابق بد فیلی میں زنا کی سزا نہیں ہے یعنی اس کو زنا بھی نہیں سمجھا جاتا لہذا اسلامی حکومت میں بھی امام المسلمین کی جانب سے بد فیلی کے مرتقب کو سنگسار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی سو کوڑے لگائے جا سکتے ہیں یعنی یہ گناہ زنا سے کم ہے اور زنا والی سزا یعنی سنگسار اور سو کوڑے وہ اس کو نہیں لگائے جا سکتے البتہ اسلامی حکومت میں امام المسلمین کی جانب سے شرعی ثبوت کے بعد بے طور تعذیر معقول سزا دی جائے گی اگر مہا پر اسلامی حکومت ہو تو جو امام المسلمین ہوگا اب یہ امام المسلمین پہلے بتا چکے کہ کس طرح سے بنو میہ بنو عباس کہتے تو اسی قسم کے ظاہر ہے کہ جو ہوں گے تو وہ کیا کریں گے کہ ایک معقول جو ہے وہ سزا دیں گے اور اگر کوئی شخص بدفعلی کا عادی ہوگا تو امام المسلمین یا اس کا نائب سیاستاً قتل بھی کر سکتا ہے اگر چاہے کوئی فکس نہیں ہے سزا لیکن کوئی دوسرا شخص ہرگز قتل نہیں کر سکتا یہ بات تو صحیح ہے کسی کو بھی کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے نیز جس ملک میں اسلامی احکام نافذ نہ ہوں یا جہاں اسلامی احکام نافذ ہوں وہاں کوئی عام آدمی بدفعلی کے مرتقب کو نہ قتل کر سکتا ہے اور نہ ہی زنا کی سزا دے سکتا ہے یہ ہے اصل جواب اب یہ معقول سزا کیا ہے تو یہ ہم بتاتے چلیں آپ کے سامنے ہے بحر الرائق جل نمبر پانچ اور صفہ نمبر ہے سکسٹی سون اور سکسٹی ایٹ اور سکسٹی سون کی کیونکہ آخری لائن میں ہیڈنگ ہے تو ہم نے پورا ساتھ ہی سکین کر دیا ہے فصلن فی التعذیر کہ تعذیر کے بارے میں گفتگو یا چپٹر اب یہاں پر تعذیر کے بارے میں کہتے ہیں کیا ہے مانعو شرع فَإِنَّهُ شَرْعًا لَا يَخْتَصُوا بِالزَّرْبِ شرعی ادبار سے تعذیر ضروری نہیں ہے کہ مار کے ہی انجام دی جائے بل قد يکونو بِهِ بلکہ کبھی کبھی ہاں مار کے بھی ہو سکتی ہے وَقَدْ يَكُونُوا بِالسَّفَعِ اور کبھی یہ تعذیر ہوگی ہاتھ مارنے کے ذریعے سے اب صفع کہا جاتا ہے ہاتھ مارنا چاہے چہرے پہ ہو چاہے پیٹ پہ ہو چاہے کھلا وہ ہو چاہے بند ہو لیکن لطم جو ہے وہ عموماً چہرے پہ مارنے کے لئے کہا جاتا ہے تو یہاں پہ صفع ہے یعنی قاضی ایک کھلا ہاتھ اس کی پیٹ پر یا جسم کے کسی بھی حصے میں ماردے یہی ہوگئی تحذیر وَبِفَرَقِ الْعُذْنِ یا کان مرود کر اب کان مرود کر بھی کتنا تو یہ نہیں بیان ہوا کان مرودہ کافی ہے وَقَدْ يَكُونُوا بِالْكَلَامِ الْأَنِیفِ اور کبھی کبھی جو ہے وہ ڈانٹ کر وَقَدْ يَكُونُوا بِنَظَرِ الْقَاضِ عِلَيْهِ بِوَجْحٍ عُبُوسٍ اور کبھی کبھی یہ تاظیر ہوگی کہ قاضی غصے کے عالم میں مو بنا کر اس مجرم کو دیکھے گا اور کہا جائے گا جی تاظیر ہوگئی یہ جو مدارس میں سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد عموماً آپ جانتے ہیں کہ وہاں قاضی بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی شریع عدالتیں بھی لگائی ہوئی ہیں تو وہاں پر جو قاضی ہیں وہ عموماً اسی قسم کے کام کرتے ہوں گے کہ ایک ہاتھ لیا اس کے کندے پہ مار دیا کہ اب نہیں کرنا یہ بات یا مثال کے طور پر کان مرود دیا یا مثال کے طور پر اس کو ڈانٹ دیا کہ اب ایسا کام نہیں کرنا یا مثال کے طور پر کیا کیا کہ اس کو غصے میں دیکھ لیا یہ ہو گئی تحصیر لہذا یہ چیزیں عوام اہل سنت کو جاننی چاہیے کہ جب ان کا کوئی مفتی یہ بات کر رہا ہے پاکستان میں کہ جی اس کو تو قتل کر دینا چاہیے تو ہنفی حضرات کو فوراں یہ فتوے دکھانے چاہیے کہ تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو بھائی جس فقی کو تم فالو کرتے ہو ان کے ہاں تو لواد کی کوئی حد نہیں ہے صرف زیادہ سے زیادہ تازیر ہے اور تازیر بھی دس کوروں سے کم ہے اور باقی یہ ساری چیزیں ہیں اور جیسے پہلے فتوے میں بتایا گیا کہ وہ امام المسلمین جو ہے وہ کب ہوگا کہ جب پوری حکومت جو ہے وہ ان ملاؤں کو دے دی جائے تب جا کے وہ امام المسلمین اگر مسئلہ سمجھیں گے تب جا کر اس کو قتل کریں گے لہذا پاکستان میں امام المسلمین کوئی نہیں ہے نہ یہ قتل کی سزا ان کے نزدیک سئی ہے اور نہ ہی اگر ہوتی تو یہ دے سکتے ان کے پاس دینے کی بھی اجازت نہیں تھی اب ہے آپ کے سامنے جامع الفق جل نمبر چھے اور یہاں پر موضوع ہے کہ حاکم کے نزدیک اور ابو حنیفہ کے نزدیک یہ عمل یعنی لبات جو ہے زنا سے کم ہے اور اس کی حد نہیں ہے یہ جو پاکستان میں شور مچایا جا رہا ہے یہ اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں بھی بڑا غم ہے اس وجہ سے شور مچا رہے ہیں جبکہ ان تمام مفتیوں سوال کرنا چاہیے کہ فقہ حنفی میں جب حد نہیں ہے تو کیسے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں وحیت تاظیر اور تاظیر کیا ہے وہ گزر چکا حاویل کبیر جل نمبر تیرہ اور صفہ نمبر ہے ٹو 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 اور یہاں پر بھی یہی والا قول ہے وقال ابو حنیفہ لا حدہ فیہے ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ اس میں کوئی حد نہیں ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے ولا يفسدو بحل حج اور اگر کوئی حج کے دوران یہ کام کرے اس کا حج بھی جو ہے وہ باتل نہیں ہوتا ولا سوم اور روزہ دار اگر یہ کام کرے تو اس کا روزہ بھی باتل نہیں ہوتا ولا يجبو بحل غسل اس کے ذریعے سے یعنی اگر یہ کام مکمل کر لیا جائے تو اس کے ذریعے سے غسل بھی واجب نہیں ہوتا لیکن ایک صورت میں صرف غسل واجب ہوگا اور وہ کیا بیان فرمایا اللہ ان ینزلل فا یغتصل لیکن اگر اس کام کے درمیان مادہ منویہ خارج ہو جائے تو اس صورت میں صرف غسل واجب ہوگا ورنہ نہ حج میں پرابلم ہے نہ عمرے میں پرابلم ہے آپ کے سامنے ہیں سنن ابی دعود جل نمبر چار یہاں پر جو تعلیق اور تحقیق کا کام کیا ہے وہ دو حضرات نے کیا ہے جن میں سے ایک ہیں عزت عبید الدعاس وعادل السید تو وہ یہاں پر ہاشیے میں فرما رہے ہیں کیونکہ اوپر موضوع ہے عمل قوم اللوت تو وہاں پر ہاشیے میں فرما رہے ہیں وقال ابو حنیفہ یعذرو ولا یحدو کہ ابو حنیفہ کا قول ہے کہ تازیر ہوگی حد نہیں ہوگی اور کیوں نہیں ہوگی وَظَالِكَ أَنَّا حَاظَ الْفَعِلْ لَيْسَ إِنْدَهُمْ بِزْنَا کیونکہ یہ کام ان کے نزدیک زنا نہیں ہے بلکہ کیا ہے پہلے گزر چکا کہ زنا سے بھی چھوٹا ہے وَقَالَ بَعْضُ عَهْلِ الزَّاهِرْ لَا شَيْعَ أَلَا مَنْ فَعَلَ حَاظَ السَّنِي اور بعض اہلِ الزَّاهِر کے جن کا ہم ذکر کر چکے ایک پانچ فقق کے طور پر ہے اہلِ سنت میں وہ کہتے ہیں کہ اس پر کچھ بھی نہیں ہے عمدت القاری جو شرح صحیح بخاری کی اور جل نمبر ہے چوبیس اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے لَا حَدَّ فِيهِ إِنَّمَا فِيهِ تَعْذِير اس کام کی سزا حد نہیں ہے بلکہ اس میں تازیر ہے وَقَالَ بَعْضُ عَهْلِ الزَّاهِرْ لَا شَيْعَ لَا مَنْ فَعَلَ حَاظَ السَّنِي کہ بعض اہلِ ظاہر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے رد المختار جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے تھرڈی ایٹ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے وَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَى يُعَذَّرُ بِأَمْثَالِ حَاظِ الْأُمُورِ ابو حنیفہ کے نزدیک اس قسم کے کاموں میں کہ اس میں پھر جانوروں کے ساتھ کرنے کا بھی موضوع آ جاتا ہے کہ حد نہیں ہے صرف تعذیر ہے اَلْنُتُفُع فِي الْفَطَعَوَ اور یہاں پر وَن سَوِن تھری تو یہاں پر بقاعدہ موضوع ہے حُکْمُرْ لِوَاتِتِ بِالْرِجَال مردوں کے ساتھ جب یہ لوات کا کام کیا جائے تو کیا ہے وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِیفَى لَيْسَ فِيحِ حَد کہ ابو حنیفہ کے قول کے مطابق اس میں حد نہیں ہے اب آپ کے سامنے صرف ایک کتاب بیان کر دیتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اکثر ہنفی ہیں تو وہاں ہم نے زیادہ حوالے بیان کر دیئے تو حنبلیوں کی ایک مشہور کتاب ہے جس کے لکھنے والے جو ہیں الامام ابی عبداللہ محمد بن ابی بیکر بن ایوب ابن قیم جوزی جل نمبر ہے ایک کتاب کا نام ہے بدائع الفوائد اور صفحہ نمبر ہے ون فور سوین نائن یہاں پر ان سے نقل ہوا ہے کہ تمام ہم حنبلیوں کو نہیں کہہ رہے لیکن بعض حنبلیوں کی رائے کیا ہے وَإِنْ كَانَا فِي مَمْلُوكِهِ فَظَحَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَىٰ أَنَّهُمْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ کہ بعض حنبلی یہ کہتے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ یعنی جن کو خرید لیا جائے ان کے ساتھ اگر یہ کام کیا جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے صرف یہ کہ وہ آزاد ہو جائیں گے یہ جو بنو مئیہ اور بنو عباس میں اور پھر مثال کے طور پر طولونیوں میں چکر چل رہے تھے بلاخر انہیں کہیں نہ کہیں سے سپورٹ تھی مولویوں کی زبان بند تھی ہر آدمی کسی نہ کسی کا نام لے کہ کہتا تھا نہیں ہے جو کام ہو رہا ہے صحیح فلانے نے کی یہ رائے ہے پس یہ غلام تھا تو کوئی بات نہیں پس یہ تھا تو کوئی بات نہیں اس کلچر کو بقاعدہ ڈیویلپ کیا گیا تھا اب آپ کے سامنے ہم شعفیوں کا ایک حبالہ بیان کریں گے کتاب کا نام ہے طبقات الشعفعی القبراء جل نمبر ہے چار اور صفحہ نمبر ہے فورٹی فائیو اور اصل عبارت ہی ہیڈنگ ہی یہی ہے الطلبت بالغلام المملوک یعنی لواد کرنا اس نوجوان سے یہاں غلام اردو والا نہیں ہے غلام عربی والا ہے یعنی ایک نوجوان کمسن لڑکا تقریب جیسے کہا جاتا ہے گیارہ بارہ سال کا لیکن وہ کیسا ہو مملوک ہو یعنی اس کو خریدہ گیا ہو تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ بعض لوگوں کی رائے ہے اس کا ذکر کیا ہے ذکرہ قاضی الحسین اور اس کے بعد یہ رائے ہے کس کی عبوردی کی ان الحدہ لا یلزمو من یلوتو بغلام مملوک لہ بخلاف مملوک الغیر دوسرے کے غلام کے ساتھ اگر کیا جائے تو حد ہوگی اپنے غلام کے ساتھ کیا جائے تو حد نہیں ہوگی اب اس زمانے میں پیسے والے لوگ غلام رکھ لیتے تھے اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ بنو امیہ یا بنو عباس یا طولون یا بعض لوگ جو ایک کام کر رہے تھے اور آپ کو یہاں سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا یہ جو غلاموں کی ایک ساتھ کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں ہر کچھ دن کے بعد لوگوں کو ایک شوق ہوتا ہے حکومت اسلامی بنانے کا اور اس میں ایک بہت بڑا شور مچایا جاتا ہے جو کفار جو ہیں نا ہمارے کنیز اور غلام ہیں تو سمجھ لیں کنیز بنا کے کیا کرنا چاہتے ہیں اور غلام بنا کر کیا کرنا چاہتے ہیں اب آپ کے سامنے ایک حوالہ دیا جائے مالکیوں کا اور پھر ہم ارز کریں کہ ہم تمام مالکیوں کو نہیں کہہ رہے جو لکھا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بعض کی یہ بھی رائے تھی کتاب کا نام ہے الہور العین اور صفحہ نمبر ہے 261 اس کتاب میں وہ ہنفیوں شافیوں مالکیوں اور شیعوں سب کے چیزیں بیان کر رہے ہیں شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑے برے ہیں کیونکہ ان کے ہاں متاجائز ہے لیکن پھر جب کہتے ہیں مالکیوں کے بارے میں تو کہتے ہیں یروع ان المالکی انہم یستحلون اللبات بالممالیک کہ نقل ہوا ہے کہ مالکی کس کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں لبات کو ممالیک وہی مملوک یعنی وہ لڑکے جن کو خریدا گیا ہو ان کے ساتھ مالکیوں میں جائز ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ شافی کیا کرتے ہیں شترنج کو اور جوے کو جائز سمجھتے ہیں اور ہنفیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شراب کو جائز سمجھتے ہیں اور یہ معاملہ کبھی ڈسکس ہوگا کہ بعض اقسام کی شراب کو وہ جائز بھی اور پاک بھی سمجھتے تھے وَأَنَّ الرَّوَافِزَ يُجِزُونَ الْمُتْعَا اور رافضیوں کے بارے میں یعنی شیوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مُتْعَا کو جائز سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد صفحہ ٹو فائف سیون پر پھر یہی ذکر آیا کہ یہ جو نقل ہوا ہے مالک سے کہ وہ کہتے ہیں کہ مملوک یعنی ایک لڑکا جس کو خریدا گیا ہو یہ غلام اور جو اس کا مالک ہے اس کے درمیان یہ عمل جائز ہے اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی بات کر دی ہے غضب الہی نازل ہونے والی اور اب آپ کے سامنے کچھ موضوعات بیان کرتے ہیں فقہ ظاہری کے جن کے بارے میں توجہ دلائی کہ دعوت بن علی زاہری جو دو سو ایک میں پیدا ہوئے اور دو سو ستر میں ان کا انتقال ہوا ابن حضم خاص اس مذہب کے پھیلانے والے تھے ابھی بھی بعض لوگ عرب دنیا میں ان کا نام لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس فقہ کو مانتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ اسپین میں چلتی تھی تو یہاں پر پہلا حوالہ وہی ہے سنانے ابی دعوت کے محشی کا اور تعلیق اور حاشیہ لگانے والے کا کہ کہ اور پھر یہاں پر بھی یہی ہے آخری لائن میں کہ کوئی اس پر سزا نہیں ہے جو یہ کام کرے اب آپ کے سامنے کتاب ہے التوزی اور جل نمبر ہے اکتس اور یہاں پر جو گرین سے ہے وہ تو شیخ ابو حنیفہ کا ہے کہ کوئی اس میں حد نہیں ہے صرف تازیر ہے اور پھر اس کے بعد ریٹ سے ہے وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ لَا شَيَّ أَلَى مَن فَعَلَ حَاظَ السَّنِي کہ بعض اہلِ ظَّاهِر یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر توجہ دلائیں کہ ہم سب کو نہیں کہہ رہے ہیں لیکن بعض جو متعصبین سپیہ صحابہ اس قسم کے لوگ ہیں یہ جھوٹی زہمتیں لگاتے ہیں اور اگر کہیں سے ایک قول بھی مل جائے اپنی کتاب سے تو وہ ساری شیعوں پر تھوب دیتے ہیں لیکن ہم اس کے بعد بھی انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑ رہے کہ بعض اہلِ ظاہر یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے اور اس کتاب کے مولف نے بھی کہا وَهُوَ مِن عَجَبِ الْعَجَائِبِ یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے اب آپ کے سامنے ڈسکیشن کریں ہم شوکانی کا شوکانی کا جو اسکول آف تھوٹ ہے بعض دقا کہا جاتا ہے کہ یہ مالکیوں کے ساتھ یہ ہے بعض دفعہ کہا جاتا ہے یہ مستقل اسکول آف تھوٹ بن چکا ہے یعنی اگر چار مشہور فقہہ کو اس وقت مان لیا جائے تو پانچ میں ظاہری اور چھٹے جو ہیں وہ شوکانی کے ماننے والے بھی ہیں گوہ کہ اب یہ مستقل اسکول آف تھوٹ میں نہیں ہیں کتاب ہے فتح الربانی جل نمبر ایک اور ان کا انتقال ہوا ہے ایک ہزار دو سو پچاس میں یعنی تقریباً ایک سو نوے سال پہلے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ جو سوال ہے تقریباً دو سو سال پہلے دو سو سال پہلے سندھ کے کسی صاحب نے کہ جن کا نام تھا الشیخ العلامہ محمد عابد مراد سندھی انہوں نے سوال کیا کس کے بارے میں ماسٹر بیشن کے بارے میں کہ کیا یہ ہاتھ سے اور کسی کی رانوں میں جائز ہے تو انہوں نے جواب دیا پیج نمبر ٹو تھری سیون زیرو اور اس جواب میں جو پہلا انہوں نے کام کیا کہ یہ کہا کہ یہ حرام نہیں ہے اور پھر اس کے بعد دلیل کے طور پر لائے رویعہ کہ نقل ہوا ہے کہ اصحاب بھی یہ کام کرتے تھے اپنے غزبات میں اور کس میں اپنے سفروں میں لیکن یہاں سے بڑی عجیب و غریب ان کی باتیں ہیں کہ جس سے پتا چلے گا کہ جو کلچر بنا ہوا ہے یہ علماء کے ان کے درمیان انہوں نے قصداً پھیلایا ہے یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہے اگر کوئی ماسٹر بیشن کے دوران یہ شوکانی کا نظریہ ہے کوئی کسی کی صورت کا تصور کرے یا کسی کا نام لے لے کے کام کرے اگر یہ بیوی یا کنیز ہو تو پھر تو کوئی بھی برائی نہیں ہے اگرچہ وہ دوری کیوں نہ ہو یہ کام جائز ہے اگر یہ کام کیا جائے کسی نوجوان کو تصور کر کے یا کسی غیر عورت کا تصور کر کے تو پھر یہ مکروح ہے یعنی نہ کریں تو بہتر ہے حرام نہیں ہے اب اس آدمی نے سیدھا سیدھا سوال کیا یہ اس کو اور زیادہ برے طریقے سے سمجھا رہے ہیں اور بقاعدہ ٹیکنک بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ جو مولوی تھے وہ بھی علامہ و شیخ تھے لیکن یہ ان کے بھی شیخ تھے یہ اور ٹیکنکیں بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے بھی ہو سکتا ہے لِعَنَّهُ يَقُونُ أَغْرَ لِنَفْسِهِ بِالْحَرَامِ کیونکہ یہ اس بڑے حرام سے کم ہے لہذا چلے گا اب اس کے بعد بڑی عجیب بات کر رہے ہیں کہ واقعا اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیئے لیکن کیونکہ اتنے حملے ہو رہے ہیں ان کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے فَإِنْ أَوْلَجَ فِي بَتِّيْخَتٍ اگر یہ کام کیا جائے تربوس کے ساتھ اب اب تصور کریں کہ وہاں سیدھے سیدھے حرام حلال کا سوال تھا جواب دے دیتے ہیں کہ بابا حرام ہے کہ حلال ہے اب یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ ہاتھ سے نہیں تربوس کے ذریعے سے کر لو ماں صلی اللہ فَهُوَا اور کس کے ذریعے سے اجین کے ذریعے سے یعنی ایک آٹے کا پیڑا ہو اس کے ذریعے سے فَهُوَ أَسْحَلُ مِنْ اِسْتَمْنَائِهِ بَيْدِهِ یہ استمنا جو ہاتھ کے ذریعے سے اس سے بہتر ہے یہ والا طریقہ اب اس کے بعد یہ انہی کے فتاوے ہیں ان کا خلاصہ کیا جا رہا ہے فَتَلَخَّصَ مِنْ قَلَامِهِ حَاظَ اَنَّ الْإِمَامِ اَحْمَدِ بِنِ حَنْبَلْ وَأَصْحَابُهُ يُجَوَّزُونَ الْإِسْتَمْنَاعِ مَا خَشِيَةِ الْأَنِتِ کہ امام احمد اور ان کے جو ماننے والے تھے اصحاب تھے وہ کہتے تھے کہ اگر بگڑنے کا خطرہ ہو تو یہ کام کر لیا جائے اور کہتے تھے یہ مکروح ہے اگر اس کے علاوہ جو ہے وہ مکروح ہے وَلَوْ سَبَّرَ فِي نَفْسِهِ صُورَةً اگرچہ کسی کا تصور کر لیا جائے پھر اس کے بعد وہی والی بات کہ ہاتھ کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہے زیادہ کراحت ہاتھ سے ہے کس کی نزبت کہ کسی چیز کے ذریعے سے مثال کے طور پر پھر نام لیا ہے انہوں نے تربوس کا یا کسی آٹے کے پیڑے بغیرہ کا بعد میں پھر ایک روایت ہے اپنی ایک صاحب کی جانب نزبت دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ یہ کام کرو بہتر ہے ہم اس کے بعد بھی ان سب کو مسلمان کہہ رہے ہیں مسلمان تھے اس فد بھی شوکانی صاحب ہوتے تو ہم یہی کہتے کہ ان کو قتل نہ کریں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ چیزیں اگر ہمارے ہم لوگ کہتے تھے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ تمام ادیان اور مذاہب کے درمیان محبت کرشتے ہوں اور جو علمی اختلافات ہیں انہیں علمی طریقے سے ڈسکس کریں وصلا اللہ وعلا محمد وآلہ الطاحرین